ہلو اینڈ ویلکم انویسٹرز مائی نیم اس دینیش اینڈ یو آر واشنگ میسٹر کشیب یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں آئی ڈی ایپ سی فرس پینک لیمیٹیٹ کے شیئر پرائس کے بارے میں یہاں پہ ہم کمپنی کی بیلنس شیٹ کو تو نظر ڈالیں گے ہی ڈالیں گے ساتھ میں کمپنی کے پروفٹ اینڈ لاؤس اور کمپنی کے فائننشلز کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے جس سے آپ کو اور ڈیٹیل میں پتا چلے گا اور ساتھ کے ساتھ میں کمپنی کو لے کر کے ٹرینڈنگ نیوز کیا کیا مارکٹ کے اندر جو بھی چل رہے ہیں ان سبھی نیوز کے بارے میں بھی بات کریں گے تاکہ آپ کو شیئر کو انڈسٹین کرنے میں اور بھی زیادہ اچھا لگے اور بھی زیادہ اچھی طریقے سے آپ کو یہ شر سمجھائے امیدر دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ میں اور چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن ضرور سے آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بلکل سمجھ پر مل سکیں دوستو اگر بات کریں یہاں پہ کمپنی کے شیئر پرائز کے بارے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے 28 روپے 35 پیسے پہ ابھی کمپنی کا جو شیئر پرائز ہے آج کی ریٹ میں اگر ریلی کی بات کری جائے تو 0.10 پوائنٹ کی تیجی اس کی ریلی کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی وہی اگر دوستو اگر بات کریں شیئر پرائز کے اندر تیجی کی تو 0.35 پرسند کی تیجی اس کے شیئر پرائز میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہی اگر دوستو بات کرتے یہاں پہ کمپنی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں چل رہی ہیں پانس دنوں کے اندر کیا کمپنی کی حالت رہی ہے پانس دنوں کے اگر چارٹ پیٹن کے اگر میں بات کروں تو کمپنی کا چارٹ پیٹن بڑھا ہوا نظر آتا ہے انکریز نظر آتا ہے اپریشیشن پانس دن کے اندر نظر آ رہا ہے لیکن وہی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک مہینے کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے سب سے یادہ گرابت آپ کو دیکھنے کو ملے گی 11 جون کے دن جب اس شیئر پرائز کی قیمت جو ہو گئی تھی تقریباً چوبیس روپے نبے پیسے ہو گئی تھی اور وہی اگر سب سے یادہ ہائی ایسٹ کے اگر میں بات کروں تو اس پوائنٹ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کی اس شیئر کی قیمت اٹھائیس روپے چالیس پیسے اوپر نہیں پڑا جیسا کہ آپ صافتہ اور پہ دیکھ سکتے کوویڈ 19 کا اثر اس والی کمپنی کو پر بھی پڑا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کمپنی پہلے چھتیس روپے ساٹھ پیسے کے آس پاس چل رہی تھی اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے چوالیس روپے تک کمپنی گئی ہے چوالیس روپے سے اوپر تک کمپنی گئی ہے لیکن یہاں پہ کوویڈ 19 کے قارن سے کمپنی تھوڑی سی ڈاؤن آئی لیکن یہاں پہ کمپنی پہلے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کمپنی نے کمبیک کرنے کی کوشش کری ہے اور اگر میکسیمم چارٹ پیٹن کی بات کرو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میکسیمم چارٹ پیٹن کس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دوستو یہ ایک ایسا شیئر ہے جو کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتا ہے اگر آپ اس کو وچ لسٹ میں رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو شیئر کے بہیوئر میں کس طریقے سے چینجز آتی ہیں وہ سیکھنے کو ملے گا ساتھ کے ساتھ میں آپ کو وچ لسٹ کیسے بنانی چاہیے آپ کو ساتھ کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اپنا پورٹ فولیو کس طریقے سے ڈیزائن کرنا چاہیے ساتھ کے ساتھ میں اگر میں کمپنی کے فائننشلز کے اگر میں بات کرتا ہوں تو کمپنی کے فائننشلز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کمپنی کا جو ریونیو ہے ایک سو اٹھارہ پرسن سے بڑا ہوا نظر آ رہا ہے جو کی ایک اچھی بات ہے وہیے اگر میں بات کرتا ہوں کیش آن ہینڈ کے بارے میں تو فیپٹی سکس پرسن سے کیش آن ہینڈ جو ہے ڈاؤن جا رہا ہے جو کی ایک نیگٹی پوائنٹ ہو سکتا ہے وہیے اگر مارکیٹ کو لے کر کے اگر بات کری جائے کمپنی کو لے کر کے مارکیٹ کے اندر کچھ نیوز چل رہی ہیں وہ نیوز کے بارے میں تو بات کریں بینک نیفٹی سے ریلیٹڈ کل جو نیوز آئی ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ پوائنٹ اوپننگ سیشن میں گئی ہے نیفٹی کے اگر میں بات کرتا ہوں تو دس ازار آٹھ سو کے اوپر اور یہاں پر ٹاپ مارکیٹ سیکشن اگر بات کرتے ہیں نیفٹی کے اندر تو ہائر ارلیئر ٹریڈ انڈسٹرین بینک کے اگر میں بات کرتا ہوں ٹاپ گینر رہا جو کل کی ڈیٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ ایک گھنٹے پہلے کی نیوز ہے دوستو کوئی پرانی نیوز بھی نہیں ہے ایک گھنٹے پہلے کی نیوز ہے اور دوستو اس کے علاوہ سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو بینک نیفٹی ہے بینک نیفٹی کے اندر تیجی دیکھنے کو ملی ہے کل کی ڈیٹ میں جس سے کہا ہے کہ آج کی ریٹ میں مارکیٹ کے اندر پرائز جو اوپر ہی جائے گا نیچے نہیں جا سکتا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی جیسے مارکیٹ اوپن ہوا ہے تو اس کے اکورڈنگلی یہ ساری کی ساری خبریں آپ الگ الگ سورسز سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں وہی اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کے اوورویو کے بارے میں اس کے لیے میں لے کر کے چلتا ہوں آپ کو منی کنٹرول کی ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے منی کنٹرول کی ویب سائٹ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ ساری کی ساری ڈیٹیلز جا کر کے چیک کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے اس کو بیلنشیٹ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی بیلنشیٹ کیا ہے کمپنی کے بارے میں پتا چل سکتا ہے profit and loss کے بارے میں آپ پتا کر سکتے ہیں منی کنٹرول کی ویب سائٹ پہ جا کر کے بہت ہی آسانی سے جو کی بہت ہی زیادہ quick second کے اندر ہو جاتا ہے اور اسی کے اکورڈنگلی دوستو اگر میں بات کرتا ہوں منی کنٹرول کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر کے تو آپ دیکھیں گے منی کنٹرول کی ویب سائٹ پہ یہ ساری کی ساری چیزیں ساری کی ساری ڈیٹیلز بہت ہی آسانی سے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے company کے overview کے اندر جائیں گے یہاں پہ منی کنٹرول کی ویب سائٹ پہ کلک کریں گے منی کنٹرول کی ویب سائٹ پہ آنے کے بعد میں آپ سمپلی جائیں گے یہاں پہ financials کے اوپر کلک کریں گے اور balance sheet کو دیکھیں گے balance sheet پہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گے آپ دوستو یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں یہاں پہ last time پہ میں نے جو bank nifty کے اوپر بتایا تھا bank nifty کے اندر margin آنے والا ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت اچھے ملپ کی returns آنے والے ہیں bank nifty کے اندر اور اس سے related بھی آپ دیکھیں گے تو bank nifty کے اندر کلکہ ساری چیزیں ایسی رہیں گی جو کی changes آنے کی سمبھاونا یہاں پہ بتایا جاری ہے تھوڑا سا یہاں پہ بھیب آ سکتی ہے جو کی اوپر لے کر کے جائے گی سبھی share price کو آپ چاہیں company کتنی بھی ہے دوستو اگر بات کریں یہاں پہ company کے balance sheet کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں equity share capital کے بارے میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں equity share capital 2016 سے آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا 2016 میں 3392 کروڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اور 2020 کے اندر اگر میں بات کروں تو 4809 کروڑ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے last year کی comparison میں بھی company کا equity share capital ہے وہ بڑھا ہوا نظر آ رہا جیسے کہ آپ کو صاف صاف نظر آ بھی رہا ہوگا لیکن دوستو reserve and surplus کے اگر میں بات کرتا ہوں تو company کا 2016 سے ہی 00 چل رہا ہے جو کہ again ایک negative point ہے company کے share holders اور promoters دونوں کے لیے وہیں اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں company کے deposits کے بارے میں تو company کے deposits بھی last year کے accordingly کم ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ سیکھنے کے لیے کافی کچھ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے ساتھ کے ساتھ میں اگر میں borrowing کی بات کروں تو last year کے comparison میں company کی جو borrowing سے تھوڑی سی کام ہوئی ہے جو کہ ایک اچھا point مانا جا سکتا ہے valid point مانا جا سکتا ہے وہیں اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ long term میں اور short term میں company کی کیا investment ہے company کے advantage کیا ہے assets کتنے اور liability کتنے company کی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں سے دیکھنے میں بہت ہی آسانی سے پتا چل رہی ہوں گی کہ جب تلک آپ اپنی personal study نہیں رکھیں گے personal observation نہیں رکھیں گے کسی بھی share کو لے کر کے تب تلک آپ کو benefit نہیں ہوگا اس چیز کو دھیان میں رکھئے گا اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں company کی incomes کے بارے میں تو company کی income overall اگر آپ دیکھیں گے تو last year کے comparison میں company کی income میں تو اضافہ ہوا ہے ساتھ کے ساتھ میں company کی liabilities بھی بڑی ہیں جو برابر کر دیتی ہے company کی income کو share bake دینا چاہیے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم آپ کو اس چینل کے مادیم سے صرف اور صرف prediction ہی بتا سکتے ہیں prediction کے بعد میں کیا کرنا ہے وہ آپ کے hand میں ہوتا ہے ہم اس چیز کو لے کر کے کبھی بھی آپ کو کچھ بھی commit نہیں کر سکتے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو مل سکے میں ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تلق کے لئے لیتا ہوں آپ سے ویڈا good bye take care جائے ہند